قرآن عظیم کی آیاء کریمہ تلاوت کی ہے میرا رب فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبا علیکم السیاموا کما کتبا علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون میرا رب فرماتا ہے اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزیں فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلوں پر روزیں فرض تھے اور یہ اس لیے کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ تو روزے کی فرضیت کا حکم میرے رب نے دیا اور کب دیا سن دو ہجری جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت فرمائے ہوئے دوسرا سال تھا اور میرے نبی مدینے میں تھے اور مہینہ شابان کا تھا تو رب کا حکم آ گیا یہ آیت آ گئی اے محبوب اب آپ کی امت کے اوپر روزے فرض کیے جاتے ہیں اسی طریقے سے جیسے کہ اگلوں پر فرض تھے پتا چلا رمضان کے روزے صرف میرے تیرے پر فرض نہیں ہوئے حضور کی امت پر فرض نہیں ہوئے بلکہ رمضان کے روزے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرضیت سے پہلے اور امتوں پر بھی فرض تھے رب کے اور محبوب بندو پر بھی روزے فرض تھے پہلے بندو پر بھی روزے فرض تھے تو اب ہم جب تواریخ اٹھائیں عادیز کے اندر جائیں تو ہم ان عراق کو پلٹ کے دیکھیں پتا چلتا ہے حضرت آدم نے بھی روزہ رکھا ہے حضرت آدم نے بھی روزہ رکھا ہے محبوب سے کہیے سبحان اللہ ہم تاریخ کے اندر جائیں جب ہمیں پتا چلتا ہے اللہ کے برگوزیدہ نبی وہ اس پہلے نبی انسانیت کے بابا حضرت بابا آدم علیہ السلام رب نے اور رب نے ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے انہوں نے بھی روزے رکھے کون کون سے روزے رکھے ہمارے باپ حضرت آدم نے جو روزے رکھے ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کے تین تین روزے رکھے کون سے تیرہ چودہ پندرہ روزے پندرہ تین تین روزے ہر مہینے کے حضرت آدم رکھتے تھے اس کے علاوہ آگے چلیں تو پتا چلتا گئے حضرت نو اللہ کے نبی گئے انہوں نے بھی روزے رکھے کس طریقے سے رکھے عادیس میں جائیں روایتوں میں یوں آتا ہے حضرت نو علیہ السلام پورا پورا سال روزے میں رہا کرتے تھے آگے چلیں حضرت دعود علیہ السلام کے بارے میں جانے یہ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے زبور کتاب ان پہ نازل کیے حضرت دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے پھر ایک دن نہ رکھتے پتا چلا حضرت دعود ایک دن روزہ دوسرے دن افتار ایک دن رکھتے دوسرے دن نہ رکھتے اور اس کے علاوہ چلیں حضرت عیسیٰ پیغمبر آپ بھی روزہ رکھتے آپ کے روزہ رکھنے کا انداز کیوں ہوتا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے دو دن پھر نہ رکھتے پھر یوں ہی دو دن چھوڑنے کے بعد روزہ رکھتے اس لیے میرے رب نے فرمایا اولوگا ہم نے تم پہ روزہ فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض تھے تیرے تکبیر تیرے مسائلے منظر کی آمد روزہ کی تین قسمیں فقائے کرام نے مہتی سین نے بیان فرمائی ہے پہلی قسم وہ ہے کہ بندہ سیری کھا لیں افتاری کے وقت میں افتار کریں دن بر وہ جائے آپ کو گناہوں سے روکے رکھیں کھانے پینے سے روکے رکھیں یہ روزے کی پہلی قسمیں دوسری قسم کیا گئے یہ عام روزہ ہو گئے دوسرا ذرا خاص روزہ ہو گئے وہ خاص روزہ کیا گئے خاص روزہ یہ گئے بندہ سیری بھی کھائے بندہ افتار بھی کریں بندہ دن بر کھائے پیئے نہ لیکن صرف اس کا کھانے پینے سے بند رہ کے وہ روزہ نہ ہو بلکہ اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہو اس کے کانوں کا بھی روزہ ہو اس کے دل کا بھی روزہ ہو اس کے نفس کا بھی روزہ گو ایک آنکھ کا روزہ یہ گئے وہ کسی بری چیز کو نہ دیکھے کہیں بری طرف اس کی نظر نہ جائے گناہ کی طرف اس کی نظر نہ جائے آنکھ کا روزہ یہ گئے اوہ ہاتھ کا روزہ یہ گئے وہ ناجہ اس چیز کو ہاتھ میں نہ پکڑے کوئی جنابے والا گناہ کا کام اپنے ہاتھ سے نہ کرے اوہ کان کا روزہ یہ گئے وہ گانے تماشے نہ سنے وہ غیبتیں نہ سنے چگلیاں نہ سنے وہ جنابے والا کچھ اور نہ سنے بس اگر اس کے کان سننے لگے اللہ کا قرآن سنے مدینے والے پر درد و سلام سنے اس کے کانوں میں جو صدا لگے وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر والی ہو اوئے اپنے وجود کے تن بدن کے ہر حاضر کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہو اسی کو خاص روزہ کہتے ہیں یہ دوسرے نمبر کا روزہ ہے اور تیسرے نمبر کا روزہ کون سا ہے جنابے والا سہری بھی کھائی ہے افتار بھی کر رہے ہو دن میں آپ کھانے پینے سے بھی بچ رہے ہو جماں سے بھی بچ رہے ہو اور آپ جنابے والا آپ کی آنکھیں آپ کے کان آپ کا وجود کہ ہر آزا گناہوں سے بچے ہوئے ہیں لیکن اب یہ کیا ہے جو تیسرا روزہ ہے جو رب کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے جو روزہ ہے جس سے روحانیت ملتی ہے جس سے تقویہ ملتا ہے جس سے پریزگاری ملتی ہے جس کے کرنے سے رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے یہ لوزہ کیا ہے یہ لوزہ وہ ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہٹ کے کچھ اور چیز نہ دیکھے نہ سنے نہ کرے بندہ اسے ہٹے ہی نہ مسجد میں ہے تو مسجد میں پڑا رہے گھر میں ہے تو تصویہ پڑھتا رہے قرآن کی تلاوت کرتا رہے ذکر کرتا رہے درود و سلام پڑھتا رہے جناب والا کہیں عرام میں نہ لگے کہیں غیبت میں نہ لگے کہیں چغلی میں نہ لگے کہیں حسد میں نہ لگے جناب والا دنیا داری میں نہ لگے وہ سارا دن و رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں تقویہ اسی کو کہتے ہیں پریزگاری میرے رب نے فرمایا اس لئے روزے فرض کیے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ اے جو متقی بنتا ہے وہ اللہ کا ولی بنتا ہے کیوں؟ میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ مرے تکویر اللہ مرے رسول مرے رسول